ڈائی سال کی بچی کو جندہ دبا جیا اور سو نکالا ہوا کھلا سا مچہ ببال نمسکار جی میں ہوں درم سونی پت لوگ سکتی میڈیا دیکھنے والے سب ہی درس کو میرا حاضر غرام رام آج کل ایسی ایسی خبر آ رہی ہے کہ دیکھیں گے سنیں گے تو دل کو دہلا دینے والی جنگجور کرے رکھنے والی جو کہ ایک ڈائی سال کی بچی انہوں نے کیا بھی گھڑا ہے کیا پاپ کیا ہے جو ایسی موت ملی وہ موت کس نے دی کون تھی کس بجے سے ہوئی تو جا سپنے نہ گواتے ہیں بڑھتے ہیں خبر کی اور بتا دے کہ نیلم پر اپنی پروسن ہنیپریت کی ڈائی ورس یہ بیٹی دل روز کور کی حتیہ کا آروپ لگا مرتک بیٹی دل روز کے پتا ہر پریت نے کہا کہ ہمیں نائے پالکہ پر پورا بروسہ ہے ہمیں انصاف ضرور میں لگا اور بیٹی کے پتا نے کہا کہ گناہ گار کو کم سے کم فانسی کی سزا ملے اور ساتھ میں جنتا کے بیچ اپنا وائے گروہ سے ہاتھ جوڑ کے وینتی کرتا ہے انصاف کے لیے ڈائی ورس ہے دل روز کے بیٹی مرتک دل روز ہے اس کی ماں نے بھی فانسی کی سزا کی مانگ کی ہے دل روز کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی کو شرف پانچ منٹ میں ہی مار ڈالا اسی پروسہ ہتھیاری میں بیٹی کی ماں نے نیلم قاتل کو فانسی کی سزا کی مانگ کی ہے دوسری نیلم نے 23 نومبر 2021 کو سیلاپوری علاقے سے بچی دل روز کو سکوٹی پر کٹنپ کیا اور بار کھالی ایریے میں لے کر چلی گئی اور کھڑا کھوڑ کر دفن کر دیا جندہ ہی ایسا مملہ سامنے آیا تو یہ ساپ ساپ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ویڈیو میں کہ وہ ہی ہتھیارن جو ہے نیلم اور بیٹی کو اٹھا کر کے لے جاتی ہوئی اور جندہ دوازیا مٹی جائے گا ڈل روز کے پتہ ہرپریت نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بازار سے کھلونے وا چیز لے کر آتا تھا نیلم کو یہ بات پسند نہیں تھی یہی کارنے کے اسے دل روز کو موت کے گاٹ اتار دیا ہر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہشی خوشی چاہتا ہے لیکن جو پروسن ہتھیاری نیلم تھی اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی یہ جو ہے بیٹی کا پتہ اپنے بچوں کے لیے ساری خوشیاں دے رہا ہے کھلونے لے رہا ہے کھانے کا سمال جا رہا ہے اس کو جلن ہوتی تھی وہ جلن کیوں ہوتی تھی پولیس جانچ کے مطابعت سامنے آیا ہے کہ نیلم کے من میں بچی کے پریوار کے پرتی گہری دوسمنی تھی اسی کان انہوں نے یہ جگن نیپ راد کیا ہے نیلم نے ہتیا کی سعودانی پورو کی وجہنا بنائی اور اسے انجام دیا ماسوم بچی کو جندہ دفن کر دیا اور گھر لوٹ کر سندے سے بچنے کے لیے سامانے ویوار کیا پریوار کے سامنے عام سدشو کی طرح بن کے رہی تاکہ اس کے اوپر شک نہ ہو اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ہے ہتیارن نیلم جو ہے بچی کو ڈھونڈنے کے لیے خود پریوار کے ساتھ گھومتی رہی تاکہ اس کے اوپر کوئی شکی سوئی نہ گھومیں لیکن ہمارا پرساسن اور نیائی پالی کا اتنے الٹ ہیں کہ سب کو ڈھونڈ نکالا بچی کا سو تک بھی برامت کر لیا یہ پتا کیسے لگیا کیونکہ نزدیک لگے جب بیٹی جس کے لاپتہ ہوگی وہ ہر پہلو سے سکھا دے گا جانچ کروائے گا وہاں نزدیک میں ایک سیسٹیو فوٹیج میں وہ اپنی کمیاد چھوڑ گی اور جو ہے بچی کو اٹھا کر لیا سکوٹی پہ ساپ ساپ تصویریں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کھلا سا ہوا اتنا ہی نہیں ہتھیاری نیلم نے اپنا گناہ پولیس پساسن کے سامنے قبول کر لیا حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ ساتھر میلہ نیلم خود ہی پریوار کے ساتھ ملکن بچی کی تلاس کرتی رہی ہتھیاری نیلم نے پولیس کو بتایا کہ وہ دن روج کو ایلڈیوں کے نزدیک کھالی جگہ پر لے گئی وہاں اس نے کھڑا کھوڑ کر دفن کر دیا یہ کھلا سا ہونے کے بعد نیلم نے خود اس پولیس کو یہ بات بتائی اور پولیس کو پریوار کو لے کے اس کھڑے کے پاس گئی اور سو برامد ہوا بچی کو ترند ڈین سی ہسپٹل لے جائے گا لیکن ڈاکٹروں نے اسے مرد گوشت کر دیا نیلم کے کھلاب آئی پی سی کی دھارہ تین سو چو سٹھ کے تعد ہتھیا کے ارادے سے اپرن کے آروپ میں ساتھ بچے کی موت کے بعد دن سو دو اور ثبوت نسٹ کرنے کے لیے دو سو ایک کی اترک دھارہ بھی جوڑی گئی اس کے بعد عدالت میں کافی سمیہ سے کے چلتا رہا اب عدالت نے اسے دوسری قرار دیا اور پیڈیتا کے ماتا پیتا اس پیسلے کی گھڑی انجار کرتے رہے ایڈوکیٹ نے بتایا کہ نیلم کو پور ہتیا کے دوسری قرار دیئے گئے ہیں عدالت نے آدھ پیسلے کی پوشتی کی ہے اسی معاملے میں انصاب کے لیے پریوار نے کینگل مارچ بھی کیا ہے جانکاری کے مطابق بتا جاتا ہے کہ نیلم طلاق صدا ہے اور دو جار پندرہ سے اپنے دو بیٹوں کے ساتھ مائی کے میں رہ رہی ہے ملڈر کے بعد سرواتی جانچ میں خودستانیہ لوگوں نے اس کی سکھائے دی تب سے وہے ماننے لگی کہ وہے ہر کوئی اس کی بچے کے خلاف ہے جانکار کے مطابق ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ نیلم حتیار نے کچھ دن پہلے ہی ان بچوں کو ڈاٹا تھا اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے چلتے اس بیٹی کی حتیہ کی رہی ہے چھوٹے موٹے سکھوے ہو گئے لیکن نیلم نے اس کو کافی بڑا ایسو بنا کر ایک ننی مونی جان ڈیلی چھوٹے موٹے جھگڑے کا بدلہ انہوں نے اس چھوٹی بچی کی جان سے چکایا جو کہ ساتھ ملہ چارن اس نے ثبوت مٹانے کوشش کی بچی کو دبا دیا لیکن ہمارا نائے پالے کا پلو پرساسن ہمیسہ ہی الگ ہے آج فیصل آنا تھا اور اس کے بعد میں فیصلہ کیا آئے گا ان کو چھوٹے موٹی نیوز آپ کو یہی ملے گی لیکن پریوار بہت خوش ہے اور وکیل صاحب نے بتایا کہ اس کو کرنٹا کے ساتھ جو ہے دوستی کران دیا گا ہے کہ اس نے بہت بیرہ میسے بچی کو مارا نانی مونی ایک بچی کی ہتیا کی ہے اور آج فیصلہ آج کی ڈیٹ میں فیصلہ آنا تھا فیصلہ لیکن ابھی خبر وائرل نہیں ہوئی ہے لیکن جو بھی آئے گی اس کے بعد آپ نے چھوٹی موٹی نیوز کو سوٹ ویڈیو کے جریعے یا پھوٹیج کے جریعے کو جرور ملے گیا آپ کو اور میں پرم پتہ پرم آدمہ سے کامنا کروں گا کہ اس بچی کو اپنے چڑھوں میں ستھان دے اور ایسی ہتیارن کو جو نیائے پالی کا اس کو دوستی کران دیا ہے ایسی ہتیارن کو کڑی سے کڑی سزا ہمارا نیائے پالی کا جرور دے ہمیشہ ہمارا قانون سروتے ہیں ہمارا پلیس پرساسن اولٹ ہے آپ لوگ بھی اپنے رائے جرور دینا کہ جنہوں نے ڈائے سالی بچی کو جندہ ہی لفنا دیا اور مٹی کے اندر پھر وہ پرامد بھی ہو گیا گناہ قبول کر لیا چھوٹے مٹے بچے کو جھگڑوں میں اتنا بڑا ایسیو بنا دیا اس کو سزا کیا ملنے چاہیے اور اس بچی کے پرتی آپ لوگ اوم سانتیا کمنٹ چلو ڈالنا دن نیواد ستے میں ہو جائے دے